اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے سب بچوں کے فیورٹ ٹویسٹ اینڈ فلاوری ڈونٹس تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی یہ ڈونٹس اتنے سوفٹ اور یمی بنتے ہیں کہ بڑے بڑے بھوڑے بھی سب اسے چائے کے ساتھ کھانا بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ اس ریسپی کو ایز ایٹ اس فولو کریں گے تو آپ کے ڈونٹس بھی بہت ہی سوفٹ بنیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو ریڈی کریں گے ڈو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے چار سو گرام میدہ دو سو ایمیل نیم گرم دودھ ہاف ٹی سپون نمک ایک ادد انڈا چالیس گرام بٹر ٹو ٹیبل سپون شگر پاودر اور ٹو ٹی سپون ایسٹ یہ تمام چیزیں ہم نے روم ٹیمپریچر پہ لی ہیں سب سے پہلے ہم نیم گرم دودھ میں شامل کریں گے ایسٹ اور شگر ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور فائیو منٹ کے بعد اسے چیک کریں گے یہاں پہ ایک برطن میں ہم ایڈ کریں گے میدہ میدے کو ہم نے اچھے سے چھان لیا تھا اس کے بعد اس میں جائے گا نمک بٹر جسے میں نے ہلکا سا میلٹ کر لیا تھا ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے انڈا ایسٹ جو کہ ہم نے دودھ میں شامل کر کے رکھی تھی اس کا ٹیکچر بھی فارمی ہو چکا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اسے بھی میدے میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اب ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگا کے ہم اسے چھے سے سات منٹ کے لیے نیڈ کریں گے جیسے جیسے ہم اسے گونتے جائیں گے اس کی سٹیکنیس ختم ہوتی جائے گی ڈو ہم نے سوفٹ ہی رکھنی ہے اس کو ہارڈ نہیں کرنا اگر آپ کو ہارڈ لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا نیم گرم دودھ اور شامل کر سکتے ہیں اب ایک ایر ٹائٹ جار میں ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کے ڈو کو اس میں رکھیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اب ہم اسے کسی وارم پلیس پہ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے یا پھر اتنی دیر کے لیے رکھیں گے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب پھر ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے گون دیں گے اب ہم اس ٹو کو ٹویل فیسوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس طرح سے راؤن شیپ میں ریڈی کر لیں گے اب ایک پیس کو اٹھا کے ہم پیپر پہ رکھیں گے کسی بھی بوتل سے ہم سینٹر سے اس کو پریس کر دیں گے اور سائیڈ سے ہم اس کو نائف کی مدد سے کٹ کر لیں گے اب فنگر کی مدد سے ہم کناروں کو پریس کریں گے اور ایک فلاور شیپ میں ریڈی کر لیں گے ہاف ڈونرز ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے اور ہاف کو ہم ٹویسٹ شیپ دیں گے پھر سے ایک پیس اٹھائیں گے اسے ہلکا سا ہم پریس کریں گے پھر اس طرح سے رول کرتے ہوئے ہم اسے ففٹی ٹو سکسٹی سینٹی میٹر لمبا کر لیں گے اور اس طرح سے اسے ٹویسٹ کر لیں گے جب تمام ڈونرز ریڈی ہو جائیں تو ہم انہیں اوپر سے کور کر کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے دوبارہ سے انہیں رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پھر ہم نے فلیم اون کر کے ایک پین میں لیا ہے کوکنگ آئل اسے ہم بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے بلکل ہلکا سا گرم کریں گے اور ون بائی ون ہم تری سے فور ڈونرز اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل میں ڈالنے کے بعد یہ بہت زیادہ فلفی ہونے لگتے ہیں اس لئے آپ اس میں ٹو سے تھری ڈونرز ہی ایڈ کیجئے گا انہیں ہم لوف لیم پہ ہی کوک کریں گے ونہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد جب ایک سائٹ پہ کلر آ جائے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ یہ دونوں سائٹ سے کوک ہو جائیں اور ان پہ کچھا سا کلر آ جائے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں باہر نکال لیں گے ایک کپ شگر کو ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا اب یہ گرم گرم ڈونٹ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور ہلکی ہلکی شگر لگا کے بعد میں اسے اچھے سے جھاڑ لیں گے آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے اکوڈنگ اس پہ نیوٹیلا جیم یا پھر کوئی سی بھی چوکلیٹ میلٹ کر کے اوپر لگا سکتے ہیں میں آر ریڈی چوکلیٹ والے آپ کو سکھا چکی ہوں اس لئے آج ہم نے شگر والے ریڈی کی ہیں پھولوں کے کناروں پہ ہم ہلکی سی چوکلیٹ لگا کے ان کو اس طرح سے ڈکیور کر لیں گے جیتو ویورز بہت ہی فلفی اور یمی ڈونٹس ریڈی ہو چکے ہیں آئیے چلتے ہیں ان کی فائنل لک کی طرف اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ